اسلامباد میں سیڈی کی جانب سے احساس پروگرام کرتے ہیں جن لوگوں نے اسٹالز لگائے تھے یا ریڈیاں لگائی تھی ان کے خلافہ پر ہندیائی انویسمنٹ تھی جو بیگم کا ذیور بیچ ہے خریدے سب کچھ غریب مزدور دعایاں دیتے رہے لیکن کسی نے ان کی ایک بھی ناس سنی چھوٹے چھوٹے بچے میری طرف دیکھ رہے ہیں میں کہاں سے لاؤں ہوں ایسے ظلم کر کے چلے گئے ہیں ان کا باپ دے گا ہمیں کھانے کے لیے کھانے کے لیے کہاں سے ہم لائیں گے انتخا کا ظلم کیا جو احساس پروگرام کے تحت ریڈیاں لگائی گئی تھی ان کے اوپر انہوں نے سیاسی انتقامی کاروائی کرتے ہوئے بغیر لیگل نوٹس کے ان کو ختم کیا ہے ان کو بلڈوز کیا ہے ہم نے جو تخمینہ لگایا ہے وہ ایک کروڑ دس لاکھ روپے کا ہمارا نقصان ہوا ہے ہم لوگ سوئے ہوئے تھے جب گلگل شروع ہو گئے ہم نکل آئے ہوئے تھے جب آئے ہوئے تھے ٹیک مٹی میں کچھ نہیں بچا تھا میرا بلک پیش رہائے ہو گیا میں بے ہوش ہو گیا تھا پھر وہ یہ دونوں بندے کا وائے ان لوگوں نے پھر ہم نے اسپتال لگے گیا تھا یہ ان لوگوں نے ہمارے مو سے ہمارے بچوں کے مو سے نوالا چین لیا ہم کدھر جاؤو کس کی کدھر پریاد کرو کس سے اپنا ازالہ کرو کس سے اپنا نقصان کا نا چپل میں نے پینا ہوا تھا میں جا کے باگ کے بلڈیزر کے سامنے کڑا ہو گیا بولا لیسنس لے ہو لیسنس ہے میرے پاس ریڈی بانک کو تو ایسا دیکھتے جس طرح یہ جوتی کا جوتا سمجھتے یہ ہو کامران پلیس والوں نے مجھے خود ایدر سے پکڑ کے گاڑی میں پھینکا کہ یہ شور نہ کرے اپنا چھیہ بچا نہ سکے بچے میرے کمرے میں رو رہے ہیں میرے پاس کچھ ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں میں ہم کو کھلاؤں جہاں میں خود کھاؤں میں جوتے کا کام کرتا تھا اس کے اندر جوتے تھے وہ سارے کچھ چل گئے ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا کفور کیا ہے یا تو ہمیں پھر زیر تقسیم کر دی جائے تاکہ ہم ایدر سے ختم ہو جائیں مر جائیں ہمارے خاندانوں کو زیر دے دیں بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے میرے بائی کے گھر میں آٹا نہیں ہے چینی نہیں ہے وہ کنسر سے لڑ رہا ہے ان کو میں نے کہا یہ کنسر کا مریض ہے اس کی ریڈی کے ساتھ نہیں بولنا پھر بھی اٹھا کے لے گئے پانچ آدمی فی ریڈی پر کام کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں وہ کدھر جائیں گے کہاں کھائیں گے جتنے دن سے یہ ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے میں ایک روپیہ گھر نہیں لے کے گیا خان صاحب کی محبت کی وجہ سے اس نے ہم بھی یہ مربانی کی تھی کہ ہمیں ایک عزت کی جگہ پہ ہمیں بیٹایا گیا تھا اللہ تباہ ورباد کر دی اس حکومت کو کہ ہمیں اب کہاں جائے ہم میں پچھلے تین دنوں سے اسی طرح ٹکرے مار کے جو نہ کبھی ایک جگہ جاتا ہوں کبھی دوسری جگہ جاتا ہوں میرے دل پہ جو گزر رہا ہے مجھے پتا ہے میرے رب کو پتا ہے میری ساتھ سال کے قریب عمر آیا تو میں ابھی ابھی میں دہشتگرد بھی نہیں بان سکتا خودکشی بھی نہیں کر سکتا ہمیں دو وقت کی روٹی کمانے دیں دو وقت کی روٹی کمانے دیں ہم معذور بندہ ہیں جی چھے پنچ بچے اویک کمانے والے ابھی ہمارا کیا ہوگا ہے ہمیں دو وقت کی روٹی کمانے والے ابھی ہمارا کیا ہے